شیطان اپنی طرف سے کوشش کی ہے چل میں تجھے بھی چند کام کی باتیں بتا دیتا ہوں کون آخت ہے کس کو آخت ہے کس کو آخت ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا اوہ موسیٰ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر میں فورا کود جاتا ہوں اچھل جاتا ہوں فورا پہنچ جاتا ہوں آگ لگا کے رکھ دیتا ہوں ان مقامات پر میرا بہت خیال رکھنا وہاں میں بڑے جوش میں ہوتا ہوں ایک مشہن لے کر آتا ہوں موسیٰ علیہ السلام ہے پونک جلدی پونک کے آختیں اللہ کہنے لگا جب میاں اور بیوی آپس میں جگڑتے ہیں ان کی لڑائی ہوتی ہے یا دو مسلمان آپس میں جگڑتے ہیں وہاں میں تیل چھڑک دیتا ہوں اور اس آگ کو بڑھکا کے رکھ دیتا ہوں یہاں تک کہ دونوں خاندانوں کو لڑا کے قتل و غاربگری کا بازار گرم کر دیتا ہوں دوسرا موقع جب تنائی میں ایک مرد اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں بیٹھتے ہیں میں دونوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتا ہوں اس کے دل میں بھی برے خیالات ڈالتا ہوں اس کے دل میں بھی ڈالتا ہوں یہاں تک کہ میں دونوں کو آپس میں الجاہ کر اور مو کالا کروانے کے بعد میں خوشی بنانے پر آ جاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے باتیں یاد رکھتے گئے تیسری بات کہا جب ایک مجاہد آپ کا فوجی میدان جہاد میں جاتا ہے جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اب یہ دشمن کے مقابلے میں ہے بڑے جوش کے ساتھ بڑے بلولے کے ساتھ بڑے دم دمے کے ساتھ دشمن پہ کافر پہ تابر طور حملے کرنے والا ہے میں اس کے سامنے بیوی کا خیال لاتا ہوں بچوں کا خیال لاتا ہوں گھار کا خیال لاتا ہوں خطا کہ اس کو پیٹ پھیرنے پہ مجبور کر دیتا ہوں بڑا ظالم ہے بس ایک بات بتا کے بات ختم کرنے لگا ہوں علماء سے مادرت کے ساتھ مصر سے ایک کتاب چھپی ہے ایک بہت بڑے مولانا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے اندرے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ شیطان بڑا عجیب ہے وہ بزرگ ہیں عبداللہ بن سہل تستری کہہ دو اچھے آخو اور اچھی آواز سے بہت پرانے یہ دیوباند بریلوی کے بننے سے پہلے کہیں عبداللہ بن سال تستری رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک بزرگ ملا اس نے کہا مجھے پیچانا ہے کہا میں نے تو نہیں پیچانا کہا میں شیطان ہوں میں کہا ہٹو لانتی دفعہ جا پیچھے ہوا کہنے لگا مجھے اللہ انتی مات کہو کہا کیوں کہنے لگا تو نے قرآن نہیں پڑا تو تو بڑا جائل ہے کس کو کہتا ہے عبداللہ بن سال کو کہتا ہے کون کہتا ہے اور بولو اور شیطان کہتا ہے کہتا ہے تو مجھے ملون کہتا ہے میں ملون نہیں ہوں کہا تو نے قرآن نہیں پڑا کہا کہ کونسی قرآن میں تو نے اپنے مطلق بشارت پڑھ لیے اس نے کہا خدا قرآن میں کہتا ہے ان رحمتی وسیعت کلہ وسیعت کلہ شیع اس نے کہا خدا کہتا ہے میری رحمت ہر چیز سے ہر چیز ہر چیز ہر شیع سے اوہ عبداللہ تو مجھے شیع نہیں سمجھتا کیا میں شیع نہیں ہوں اوہ ہر شیع میں میں نہیں آتا میں کہا تو تو بڑی شیع انت شیعن و جاب اور تو تو عجیب شیع کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے عبداللہ بن سال بعض دفعہ شیطان بھی ایسے دلائل دیتا ہے لوگ مرزے کلو مروب ہونے اللہ انتی جہلم بجڑا بیٹھے دے وہاں بیٹھ کے دفعہ کریں بس میں دوسرے ٹریک پہ چڑھ جاؤں گا توجہ میری طرف میں نے بڑی مرمت کی ہے اس کی کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے اب اس کو کیا واقعیش ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے ان رحمتی وصیات کلہ کہتے ہیں میں نے آیت کے آگے پیچھے جھانکا جھانکنے کے بعد میں نے دیکھا آیت کے آگے لکھا ہوا تھا فَسَا أَكْتُبُهَا فَسَا أَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتْتَقُون میں خوش ہوا میں نے کہا ظالم واقعی اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع لیکن یہ رحمت ان کو ملتی ہے رب کہتے ہیں میں ان کے لئے لکھتا ہوں جو متقی اور پریزگار ہوتے ہیں اور لانتی تو تو پریزگار نہیں ہے فَتَبَسَّمَا کتاب میں لکھا ہوئے شیطان مسکر آیا کہنے لگا پہلے میں سمجھتا تھا تجھے کچھ آتا ہے اب میں سمجھا ہوں تو تو کورا ہے بالکل تو تو بالکل ہو اور تجھے تو پتہ ہی نہیں تجھے ویسی لوگ علامہ کہتے ہیں شیطان شیطان مناظرہ کر رہے عبداللہ بن سال کے ساتھ کہنے لگا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہا وہ کیسے کہنے لگا یہ عدیں یہ قیدیں یہ مخلوق کے لئے ہوتی ہیں خالق کے لئے نہیں ہوتی دیکھتا تو بھی ہے بصیر خدا بھی ہے تیرا دیکھنا محدود ہے اور خدا کا دیکھنا غیر محدود ہے تیری قدرت محدود ہے تیری سمات محدود ہے خدا کی سمات غیر محدود ہے اور تُو خدا عدو کے در کیت کرتے پروردگار کو اللہ اکبر عبداللہ بن سال فرماتے ہیں مجھ سے جواب نہیں بن سکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آگے وہ لکھتے ہیں وہ بھی چل پڑا فن سرف تو میں بھی چل پڑا وہ ادھر گیا تھا میں ادھر گچ رہا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آئے اللہ دعلم دیوبند کے سپوت اللہ میں انور شاہ کشمیری ہونچی آواز سے کہہ دو یار اللہ میں انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں عبداللہ بن سال تستری جواب نہیں دے سکے اگر وہاں انور شاہ ہوتا اللہ اکبر شیطان کو یہ کہتا آج بھی کہتا ہوں انور شاہ فرماتے ہیں یہ شیخ القرآن مولنا غلام اللہ خان کے استاذ ہیں جب انور شاہ کا ذکر کرتے ہیں شیخ القرآن آنکھوں سے آسوں جاری ہو جاتے تھے آسوں کی جڑیاں شروع ہو جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ میں انور شاہ کشمیری اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے فرمانے لگے میں اس کو جواب دیتا کہ تُو یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کے اندر داخل اس لیے نہیں ہوتا کہ خدا کی رحمت محدود ہوتی ہے اور نہیں نہیں خدا کی رحمت کی کوئی عاد نہیں ہے لیکن ظالم اگر تُو خود رحمت کے اندر نہیں آتا خدا کی رحمت کا کیا قصور ہے ایک آدمی باہر کھڑا ہے مسجد میں رحمت برستی ہے اندر داخل نہیں ہوتا مسجد کی وسط میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور تُو خود نہیں آتا خدا کی رحمت کی چھتری کے نیچے اور رب کہتا ہے اور تمہارا جینا چاہے تو کیا ہیدار خود بہت تمہارے ساتھ چمٹ جائے آج بھی اگر یہ جواب میں کہتا ہوں عبداللہ بن سال تُس طریقی روح کو سنا دیا جائے خدا کی قسم وہ جھوم اٹھے elements دم کنید کنید دم کنید گاسر